دیکھو ابھی میں نے داگہ ڈال دیا اگر آپ اس پر پیکو کرو گے صرف ایک ہی بٹن کے ساتھ چینج ہو جائے گا یہ زگ زگ ہو گیا اسی طرح چینج کرتے جاؤ اس میں تقریباً پندرہ بیس ڈیزائن بنتا ہے یہ مشین سب کام کمپلیٹ لی کرتا ہے وقار بھئی یہ دیکھو یہ مشین اس کا نیا ٹکنالوجی میں آئے یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کے سوچ سے بھی باہر یہ صلاحی پیکو اور لاک کاش تو کرتا ہے کرتا ہے ساتھ یہ ایمبروائیٹری بھی کرتا ہے اور اس میں خوبی اور ہے اگر آپ بچوں کے کپڑوں پر اس کا نام لکھو گے اس کا ٹیلی فون نمبر لکھو گے بچوں کے کپڑوں پر کارٹون بنا ہوگے تو یہ سارا کام یہ کرتا ہے یہ دیکھو اس کا کام کتنا ہی زیر ہے یہ دیکھو اور لاک پر میں نے لائے لائٹ اور لاک پر آ گئے صرف ایک ہی بٹن دبایا اور آن کرنے کے لئے بھی ایک ہی بٹن میں نے یوز کیا یہ دیکھو یہ ابھی اور لاک میں چینج ہو گیا بٹن پریس کر لو اور آپ اپنا کام کر لو آپ کا دونوں ہاتھ بھی فری ہے اور پاؤں بھی فری ہے بس یہ خود ہی صلاحی کرے گا ویڈ بھی بہت ہی الکائے ایک ہاتھ سے لوگ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا قیمت بھی بہت مناسب ہے آج کل اس کا قیمت چل رہا ہے پندرہزار روپے کا آج کل مشینوں میں سکرین بھی آیا ہوا ہے اور یہ اس کا ایمبروائیڈ ری چک کرو ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہے نا ویڈیو بنانے کے لئے تو اس لئے ہر ایک مشین کا ہم سارا سپیکس نہیں بتا سکتے صرف ٹچ کر لو اور آن کر لو تو یہ صلاحی بھی کرے گا کڑائی کے لئے بھی ٹچ کرو آن کرو کڑائی بھی کرتا ہے پیکو بھی کرتا ہے نام بھی لکھتا ہے ٹیلیپون نمبر لکھتا ہے جتنا چیزیں دنیا میں ہے وہ سارا یہ مشین کا کرتا ہے آپ ٹوئنٹی فائف تاؤزن ایک کمپلیٹ ایکسیسری ڈاپٹر کے ساتھ سب کچھ ملے گا کہ اس کا بالکل ہی ساؤنڈ نہیں ہے اور اس میں ایک خوبی اور ہے کہ ویڈن فائف یار اگر یہ مشین خراب ہو جائے فالٹ آجائے تو وہ کسٹمر ہم سے کلیم کر سکتے ہیں ہم اس کا مشین کمپلیٹلی چینج کریں گے نہ کہ اس کا فری سرویس کریں گے اس میں سپیر پارٹ ڈلوائی نہیں یہ مشین جو ہے اس پر پردے سی لو اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ جتنا بلینکٹ ہو بیڈ شیٹ ہو ٹوپی ہو اور کوٹ ہو پینٹ ہو شرٹ ہو اس کو بھی سلائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی سلائی کرتے ہیں اس کا شیپ تھوڑا عام مشین سے تھوڑا سا الگ ہے اور اس کا بھی ساونڈ بلکل ہی نہیں ہے بلکل ساونڈ پروف مشین ہے اور اس کا پریس ہے نائنٹین تاؤزن ابھی تک تو یہ نائنٹین تاؤزن میں چل رہا ہے انیس ہزار السلام علیکم میرا نام مصطفی کارخانو مارکیٹ میں میرا شاپ ہے کارخانو میں خیبر مارکیٹ شاپ نمبر 123 اور میرا ویٹس اپ نمبر ہے 0325 0604684 اردو میں بنا بتانا چاہتا ہوں 0325 060 444 اگر آپ ہم سے مشین کا ڈیلیوری چاہتے تو ہم ڈیلیوری بھی کرتے کیش آن لائن بھی کرتے کیش آن ڈیلیوری بھی کرتے آپ کے گھر تک آپ کے مشین پہنچ جائے گا ویڈن 2-3 ڈیلیوری بھی کرتے سب سے پہلے کیا دکھائے گا وقار بھئی آج کل ہمارے پاس ایک نیا ڈیزین مشین آیا ہوا ہے جو جاپان نے بنایا ہوا ہے پہلے مشینی جو آتا ہاتھ سے چلاتے تھے لوگ اور سمپل سٹچز کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے آج کل مشینی جو ہے کچ بٹن کا جگہ بھی بناتا ہے سلائی بھی کرتا ہے پیکو بھی کرتے اور لاک بھی کرتے اور کمیز کے سارے ذریعات کو پورا کرتے دیکھو ڈیم میں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں وقار بھئی کہ یہ کس طرح چلتا ہے اور کتنا ایزی فنکشن مشین ہے یہ مشین ہے اس کو سمپل سٹچز پر کر لو صرف ایک ہی بٹن دباؤ آن کرو یہ سمپل سلائی کرتا ہے اور اس کو اگر آپ مثلا زگزگ پر کرے صرف ایک ہی بٹن کو گماؤ یہ زگزگ پر ہو جائے گا ایک ہی بٹن دباؤ تو یہ زگزگ کرے گا میں اس میں داگہ ڈالتا ہوں داگہ ہمارے پاس ختم ہو گئے دیکھو اس میں میں اور داگہ ڈالنے کا کتنا آسان طریقہ ہے یہ تو اور مشینوں کی طرح ہے یہ اور مشینوں سے بالکل آلگ ہے داگہ ڈالنے کا طریقہ داگہ ڈالنا تو اسی مشین جیسا ہے لیکن کام اس کا زیادہ ہے دیکھو ابھی میں نے داگہ ڈال دیا اگر آپ اس پر پیکو کرو گے صرف ایک ہی بٹن کے ساتھ چینج ہو جائے گا یہ زگزگ ہو گیا اور اس کو پھر چینج کر لوگے تو یہ بڑا زگزگ ہو جائے گا اسی طرح چینج کرتے جاؤ اس میں تقریباً پندرہ بیس ڈیزائن بنتا ہے یہ مشین سب کام کمپلیٹلی کرتا ہے اور یہ مشین کا ڈیمو ہو گیا یہ برادر کمپنی ہے جاپان نے بنائے ہوئے ہم آپ کو یہ کیشن ڈیلیوری میں بھی پہنچا سکتے اگر آپ کیشن ڈیلیوری کرتے ہو تو یہ ویدن ٹو تری ڈیز آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا یہ دیکھو یہ مشین یہ اس کا نیا ٹکنالوجی میں آئے یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ کے سوچ سے بھی باہر یہ سلائی پیکو ورلاک کاش تو کرتا ہے کرتا ہے ساتھ یہ ایمبروائیٹری بھی کرتا ہے اور اس میں خوبی ہو رہے اگر آپ بچوں کے کپڑوں پر اس کا نام لکھو گے اس کا ٹیلی فون نمبر لکھو گے بچوں کے کپڑوں پر کارٹون بناو گے تو یہ سارا کام یہ کرتا ہے بس فنگر پرنٹ ٹچ ہے سمپل سلائی کرو گے صرف پریس کرو گے اور آن کرو گے خود ہی کام کرے گا آپ کا ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر ایک ہی بٹن سے بند بھی ہوتا ہے اگر زگزگ کرو گے تو صرف زگزگ کو پریس کرو اور آن کرو تو یہ زگزگ ہو جائے گا اور اسی طرح کارٹون بھی بناتا ہے ایمبروائیٹری بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے میں دیکھو ایک ایمبروائیٹری آپ کے لئے بناو یہ ایمبروائیٹری مثلا نائنٹی نمبر ہے اس کا صرف نائنٹی پریس کر لو تو یہ ایمبروائیٹری بھی کرے گا خود ہی کرتا ہے اگر آپ بچوں کے کپڑوں پر کارٹون بناتے ہو یا نام لکھتے ہو وہ بھی کرتا ہے اور یہ لیٹس موڈل جو کی کمپنی ہے اس کو بھی جاپان نے بنایا ہوا ہے اور سکرین میں سارا کچھ آپ کو نظر ہی آئے گا یہ بس آپ کا ضرورت بھی اتنا نہیں ہے صرف دبانے کیلئے آپ کا ضرورت ہوتا ہے اور کسی چیز کیلئے آپ کا ضرورت نہیں ہوتا ہے صرف داگہ ڈالو اور پریس کرو خود ہی کام کرتا ہے وقار بھائی یہ دیکھو یہ جوکی میں ایک نیا موڈل آیا ہوا ہے ہر ایک ڈیزائن کے ساتھ اپنا بٹن صرف بٹن پریس کر لو اور سلائی کرے گا پیکو کیلئے الگ بٹن ہے کچھ کے لئے الگ بٹن ہے ایمبرائیڈری کے لئے الگ بٹن ہے یہ دیکھو سلائی کے لئے لائٹ بھی لگا ہوا ہے ایک ہی بٹن ہے اگر سلائی کرو گے صرف پریس کر لو اور آن کر لو یہ سلائی خود بخود کرے گا یہ دیکھو اور اس میں خوبی ہے اس کا ساؤنڈ ہی نہیں ہے بلکل بلکل ہی ساؤنڈ نہیں ہے اب اگر آپ اس کو دوسری ڈیزائن پر لانا چاہے کتنا ایزی ہے دیکھو اس کا کام کتنا ایزی ہے یہ دیکھو اور لاک پر میں نے لائیا لائٹ اور لاک پر آ گئے صرف ایک ہی بٹن دبایا اور آن کرنے کے لئے بھی ایک ہی بٹن میں نے یوز کیا یہ دیکھو یہ ابھی اور لاک میں چینج ہو گیا پہلے مشینے جو تھا وہ ڈسک میٹک ہوتا تھا ڈسک لگاؤ ڈیزائن چینج کرو آج کل جاپان نے ہمارے لئے کتنا آسانی پیدا کیا ہوا ہے اور اس کا یہ ایک اور کام بتاؤں کہ یہ آن کرو گے اس کا سپیڈ کم زیادہ بھی کر سکتے ہو آپ کا دونوں ہاتھ ہی فری ہے پہلے مشین لوگ چلاتے تھے وہ پاؤں کے ساتھ دبا دیتے آج کل آپ بٹن پریس کر لو اور آپ اپنا کام کر لو آپ کا دونوں ہاتھ بھی فری ہے اور پاؤں بھی فری ہے بس یہ خود ہی صلحی کرے گا یہ جو کی کمپنی جو جاپان کا سب سے بڑا برینڈ ہے اس نے بنائے ہوا ہے اور اس میں تقریبا تقریبا پندرٹ ایمبرائیڈری ڈیزائن ہے اس میں سلائی بھی ہے کاج بھی ہے اور لاک بھی ہے پیکو بھی ہے اور اگر اس میں آپ فریم لگا دو گے تو یہ آپ کی ڈیزائن من کے مطابق پھول بھی بناے گا اور اس کا ویڈ بھی بہت ہی ایک یاد سے لوگ اٹھا سکتے ہیں پہلے مشین جو تھا ایک بندہ پورے زور لگاتے تھے کہ اس کو اٹھائے آج کل اس کو بچہ بھی آپ جہدر لے جانا چاہتے ہو ادھر لے جا سکتے ہو تو اس کا ویڈ بھی بہت ہی لائٹ ہے اور اس کا قیمت بھی بہت مناسب ہے آج کل اس کا قیمت چل رہا ہے پندرہ زار روپے کا کیونکہ ابھی ہر چیز کا قیمت بہت زیادہ ہوا ہے لیکن اس کا قیمت اسی جگہ پر ہے فیفٹین تاؤزن کا ہے ویڈ ایڈاپٹر ایکسیسیری سب کچھ آپ کو کمپلیٹی ملے گا یہ پندرہ زار لیکن ایک بات ہے وقار بھائی اس کے ساتھ ایک ایڈاپٹر لگتا ہے جو اس کا پیمنٹ ہزار روپے کا ہے مشین کا تو سارے ایکسیسری اس کے ساتھ پندرہ زار قیمت ہے لیکن ایڈاپٹر الگ سے ایک ہزار روپے کا ہے یہ کمپلیٹ جو ہے سولہ زار میں آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ کیش آن ڈیلیوری میں چاہتے ہیں تو وہ ڈیلیوری کا چارجس سات سو آٹھ سو ہزار روپے تک کمپلیٹ ہے وقار بھائی دیکھو تو آج کل مشینوں میں سکرین بھی آیا ہوا ہے اور یہ اس کا ایمبروائیڈری چیک کرو ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہے نا ویڈیو بنانے کے لئے تو اس لئے ہر ایک مشین کا ہم سارا سپیکس نہیں بتا سکتے لیکن یہ دیکھو یہ بنتہائی آسان مشین سکرین میں سارا ڈیزائن بتاتا ہے صرف ٹچ کر لو اور آن کر لو تو یہ صلاحیح بھی کرے گا کڑائی کے لئے بھی ٹچ کرو آن کرو کڑائی بھی کرتا ہے پیکو بھی کرتا ہے نام بھی لکھتا ہے ٹیلیپون نمبر لکھتا ہے جتنا چیزیں دنیا میں ہے وہ سارا یہ مشین کرتا ہے آپ بھی ایک ڈیزائن بنائے ایک ڈیزائن میں آپ کے لئے بناتا ہوں دیکھو صرف ٹچ کیا اور آن کیا اس کا سپیڈ یہ دیکھو یہ ڈیزائن اور ڈیزائن کیلئے ٹائم زیادہ لگتا ہے صرف ڈیزائن ٹچ کر لو پریس کر لو اور یہ خود ہی ڈیزائن بناتا ہے دیکھو میں نے یہ پریس کیا اور یہ آن کیا یہ الگ ڈیزائن بن گیا یہ اس طرح چلتا ہے ایمبرائیڈری بھی کرتا ہے یہ بس ایمبرائیڈری سے کہا ہے صرف پول کو پریس کر لو اور آپ اپنا کام کر لو یہ اپنا کام کر کے رک جائے گا اس کا ایسپیکس تو زیادہ ہے لیکن ویڈیو اور شارٹ ٹائم کی وجہ سے ہم اس کا سارا ایسپیکس نہیں بتا سکتے اور یہ اس کا کمپنی برادر کمپنی ہے برادر پیرنشل ایمبرائیڈری سسٹم اس کا قیمت آج کل جو چل رہا ہے کیونکہ یہ ڈالر کی وجہ سے مشینوں کا پریس بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن ہم نے اسی پریس میں دس دن کیلئے رکھا ہوئے اس کا پریس ٹائنٹی فائیب تاؤزن کے آج کل جب ڈالر اوپر نیچے ہوگا تو ہزار دو ہزار اوپر نیچے ہوگا اس سے ہمارے کسٹمر ہم سے ناراض نہ ہو جائے آپ ٹائنٹی فائیب تاؤزن ایک کمپلیٹ ایکسیسری ڈاپٹر کے ساتھ سب کچھ ملے گا تو پہلے مشین جو آتا تھا اس کا اتنا ساؤنڈ تھا کہ دماغ کا آتا تھا آج کل میرے پاس اس طرح مشین ہی آیا ہوا ہے کہ اس کا بالکل ہی ساؤنڈ نہیں ہے اور اس میں ایک خوبی اور ہے کہ ویدن فائیف یار اگر یہ مشین خراب ہو جائے فالٹ آجائے اس میں تو وہ کسٹمر ہم سے کلیم کر سکتا ہے ہم اس کا مشین کمپلیٹلی چینج کریں گے نہ کہ اس کا فری سروس کریں گے اس میں سپیر پارٹ ڈلوائیں نہیں کمپلیٹ مشین اس کے لئے چینج کریں گے اس میں میرے پاس تقریباً دس اقسام ہے اور دس اقسام میں سارا ساؤنڈ نہیں ہے اس کا فٹنگ کا پیمنٹ ہم نے لیں گے اس کا ڈیلیوری کا پیمنٹ ہم نے لیں گے یہ فری ڈیلیوری ہے پورے پاکستان میں ہم اس کو فری ڈیلیوری دیں گے اور اس کا آواز بھی نہیں بعض لوگ کہتا ہے کہ یہ کپڑا پر یہ مشین سلائی نہیں کرتا وہ مشین سلائی نہیں کرتا یہ مشین جو ہے اس پر پردے سیلو چمڑا سیلو کپڑے سیلو اس کا فائی فیئر ہم ذمہ دار ہے وقار بھئی دیکھو یہ ایک مشین ہے جو عام مشینوں سے توڑا بڑا ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ جتنا بلینکٹ ہو بیٹ شیٹ ہو ٹوپی ہو اور کوٹ ہو پینٹ ہو شرٹ ہو اس کو بھی سلائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی سلائی کرتا ہے اس کا شیپ توڑا عام مشین سے توڑا سا الگ ہے اور اس کا بھی سانڈ بلکل ہی نہیں ہے بلکل سانڈ پروف مشین ہے یہ عام مشین سے توڑا بڑا ہے اور اس کا خوبی ہے کہ جتنا باری چیز ہو اس پر سلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ملے گا کیش آن ڈیلیوری پر بھی ملے گا اور اگر آپ ہم سے ہم کو سارا پیمنٹ ازی پیسہ کر سکتے ہو یا ایک آن میں جمع کرتے ہو تو آپ کو یہ مشین ملے گا ڈیلیوری چارج اس کا سات سو آٹ سو تک ہے پوری پاکستان میں اور اس کا پرائس ہے نائنٹین تاؤزن ابھی تک تو یہ نائنٹین تاؤزن میں چل رہی انیس ہزار اور اس کے بعد اگر ڈالر کا پرائس آگے پیچھے ہو جائے تو ہزار پندرہ سو کا گیپ آ جائے تو وہ ہم سے کسٹمر ناراض نہ ہو جائے ہم آزار پندرہ سو سے زیادہ جتنا کمپنی پرائس اوپر کرے گا ہم اتنے ہی پرائس اوپر کریں گے ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہمارا کسٹمر کو کم سے کم پرائس میں اچھی سی اچھی مشین مل جائے